بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکریٹس آف حکیم لقمان خوشی اور سکون کی حالت میں اتمنان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے اور انجو فکر اور گبراہت میں جو کھانا نگلا جاتا ہے وہ میدے پر برا اثر ڈالتا ہے اگر بچے بستر پر پشاپ کر دیتے ہوں تو روزانہ رات کو دو عدد شہارے کھلائیں چند دن اس ٹوٹکے پر عمل کریں پشاپ کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی اگر کسی کی ناف ٹل جائے تو ناف کی جگہ پر شہادت کی امولی رکھ کر لاتداد مرتبہ للہ المالک الحق پڑھے اور دم کر دے اگر فائدہ محسوس نہ ہو تو دو تین مرتبہ دم کرے سینکڑوں لوگوں کا عزمودہ ہے والدین کی خدمت سے رزق میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے انڈوں کو پانی میں ڈالے تازہ اور صحت من انڈے پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور پرانے اور غیر صحت من انڈے پانی میں تیتے رہتے ہیں تیب کی چند اہم باتیں صرف جوان عورتوں سے شادی کرو پھل درخت کا پکا ہوا استعمال کرو اور اسی موسم میں کھاؤ جب تک جسم میں قوت برداشت ہو دوا سے پرہیس کرو ہر مہینے میں میدہ کو صاف کر لیا کرو اسے بلگم صاف ہو جائے گا جب کچھ دپیر کا کھانا کھائے تو اسے کھانے کے بعد ایک گھینڈہ آرام کرنا چاہیے شام کا کھانا کھانے کے بعد چالیس قدم چلنا ضروری ہے گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ جب تک بیتل کھلا نہ جاؤ سونے کے لئے بستر پر نہ جاؤ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو رات کو سونے سے قبل تین مرتبہ آیت القرصی بما بسم اللہ پڑھ کر تصور ملا کر مکان کے چاروں طرف پھونک مار دیں انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بھی چوڑا کو اب گریب بلائیں داخل نہ ہوں گی ایڈیوں کی جس زیادہ خراب ہو جائے تو سرسو کا تیل تین چمچ اور حلدی دو چمچ ملا کر محلول بنا لیں اس گھر ہیلے کو رات سوتے وقت پاؤں پر لگا کر جرابے پہن لیں چند دنوں میں ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی ایڈی جل زیادہ رہتی ہو تو کیلے کا استعمال کرو بلے ہوئے چکندر اور پانی زیادہ پینے زکام دور نہیں ہو رہا تو گنے کے رس میں لیمو کا رس ڈال کر پی لو تیز نمک کھانے والوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایک ہجور کھانے سے پہلے کھالیا کرو کھانا حضم جلدی ہوتا ہے شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں جو تیز بولے وہ دولت کے بھوکے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلد موٹا کر دیتی ہے تو شخص پیر یا جمعہ کے دن بعد نماز مغرب ایک سو چالیس مرتبہ اسمیں یا معزو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں با عزت اور باوقار بنا دیں گے اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ